موسیقی 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 کی طرف جا رہی ہیں اور نیٹورک سینٹرک وارفیر یہ اس سے پہلے بھی ڈویلپ کر چکی تھی یہ اب اس میں مزید بہتری لے کر آ رہی ہیں پاکستان میں جو نیٹورک سینٹرک وارفیر تھی یہ دوہزار اٹھارہ دوہزار سترہ کے عیرہ سے اس پر کام کرنا شروع کیا گیا اور دوہزار انیس میں اس کا ہمارے سامنے عملی مظاہرہ بھی موجود ہے جہاں پاکستان آرمی کے جتنے بھی ایسٹ سے پاکستان ایر فورس کے جتنے بھی ایسٹ سے ان میں ہمیں کوارڈینیشن دیکھنے کو ملتی ہے اور ایون ایر فورس کے اندر کے جو بھی ایسٹ سے ان کے اندر بہت اچھی کوارڈینیشن دی جس کی وجہ سے آپریشن سویفٹ ریٹورٹ میں پاکستان کو کامیابی ملی اس وقت یعنی دوہزار چوبیس کے عیرہ میں جو نیٹورک سینٹرک وارفیرہ پاکستان ملٹری کی وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے لیکن مزید بہت سی جگہوں پر ایمپروبمنٹ کی ضرورت بھی ہے جس کو لے کر کام کیا جا رہے ہیں اب آپ اس چیز کو خود سنیں کہ بنگلہ دیشی ایئر کومیڈور نے کہا کیا ہے اس کے بعد ہم بنگلہ دیشی ایئر فورس کے ایک 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 تریننگ ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پاکستانی ملٹری کے ایک سیمیلیٹر پر یہ بیسکلی ورچول سیمیلیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو بلکل ویسا ہی دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ اس وقت کسی اصل ایسٹ پر تریننگ لے رہے ہیں جیسا کہ اگر پیچھے کی سکرین کو دیکھا جائے تو یہ بلکل اس طرح ہے جیسا کہ آپ ایک ڈرون کو فلائی کر رہے ہیں تو پائلٹ خود ڈرون کو فلائی نہیں کر رہا ہوتا لیکن بیسکلی اسے سیمیلیٹ کیا جاتا ہے اسے نظر یہی آتا ہے کہ وہ ڈرون کو فلائی کر رہا ہے اور اسے اس طرح ابتدائی لیول پر تریننگ دی جاتی ہے جس سے اسے یہ پتا چل جاتا ہے اس سسٹم کے پروزن کونز کیا ہیں اسے بیسک نو ہاؤ کا پتا لگ جاتا ہے یہ تمام چیزوں پر اسے ترین کرنے کے بعد پروپل ڈرون پر یا اگر اس نے سرفس ٹوئر مزائل سسٹم کی کور میں جانا ہے تو اسے وہاں بھیجا جاتا ہے وہاں اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے تو ہر سسٹم کو لے کر الہدہ اس کے سیمیلیٹرز ہوتے ہیں یہاں ایک پوسیبیلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان ملٹری فیوچر میں بنگلہ دیشی ملٹری کو ٹریننگ پروائیڈ کیا کرے کیونکہ ہم نے پاکستانی آرمی چیف کی ملاقات بھی دیکھی ہے بنگلہ دیشی آرمی کے ہائی رنگ کو افیشل کے ساتھ جس کو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب بنگلہ دیشی ائر کوموڈور بھی پاکستان میں ہیں تو یہاں بنگلہ دیش آرمی اور ائر فورس ان کی ہمیں کلوز کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے پاکستان آرمی اور ائر فورس کے ساتھ اور جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ورچول سیمیلیٹرز ہیں جو پاکستان ایر نورٹکل کومپلیکس تیار کرتا ہے ان پر بنگلہ دیشی ملٹری پرسنیل ٹریننگ لے رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوش آئند بھی ہے اور پاکستان کی جو دیفنس ایکوپمنٹس ہیں ان کی ایکسپورٹ کو لے کر بھی بہت اچھا سائن ہے سو دوستو یہ تھا کہ نیل سے امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے اگلی وڈیو مطب تک کے لیے اللہ حافظ